اور اس خوبصورت انداز میں جشن ملاد مصطفیٰ منانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بازعوب اہلِ چشت اہلِ بہشت ہی کا حصہ ہے اور آج ملاد مصطفیٰ کی یہ بزم اور اس میں آ کر اور حاضری دے کر اور خطاب سنتے ہوگے حضرت کے احتمام کو دیکھ کر حضور خاجہ سنا محمد علیہ رحمت الرحمان آپ کے در ناز کے فیض کو وصول کرتے ہوگے موصول کرتے ہوگے حاصل کرتے ہوگے حضرت میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہم ملاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ منا کر اپنے رب کی حضور ارض کرتے ہیں کہ مولا ملاد مصطفیٰ مصطفیٰ سے ملاد اس لیے ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور ملاد مصطفیٰ منا کر یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ملاد مصطفیٰ مصطفیٰ سے ملاد اس لیے ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور عزیزان مند ہاں جی ملاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ منا کر ارض کرتے ہیں کہ مولا ملاد مصطفیٰ مصطفیٰ سے ملاد اس لیے ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور یہ خیال پتہ کیوں ہوا یہ خیال پتہ کیوں ہوا کیونکہ نگاہوں کے سامنے جناب احمد جمال ہیں اور مزار پن عروار میں خواجہ سنا محمد ہیں یہ چشتیوں اور فریدیوں کی کل کائنات ہیں یوں کہہ لیجئے کہ یہ آغاز کائنات تو انتہائی کائنات ہیں کیونکہ کائنات کا آغاز جناب احمد سے ہوگا اور اختتام سنا محمد پر ہوگا سبحان اللہ کائنات کا آغاز جناب احمد کے جمال سے ہوگا اور اختتام سنا محمد پر ہوگا فقط اتنا سبب ہے ان عقادے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے تو ہماری یہ خوشبختی کی میراج ہے کہ ہمیں سرکار کی صفت و سنا کا موقع نصیب ہوگا دعا ہے اللہ اس بارگاہ مؤ اللہ کے تو فیل ہم سب کو سنا محمد کے فیوز و برکات تا عمر روان عطا فرمائے نبی کی رحمت کے حوالہ سے مر کے قبر میں جائیں اس سنا کا صدقہ ہم سب کو حمایت محمد نصیب ہو جائے اور پھر جب حشر میں جائیں تو ہم سب کو شفاعت محمد نصیب ہو جائے حضرات محترم اب بارگاہ بحضور مقصد وجہ آسمانی باعث نزول آیات قرآنی قاسم نغمہ ربانی عالم علوم عرفانی دانائے اثرار روحانی سید سردار کل مصدر انوار کل سرور کانین رسول سکلین نبی الحرمین شاہد قابہ قوسین محبوب رب المشرکین محبوب رب المغربین جددل حسنی والحسین فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات عالم مقصد حیات جمیق البراکات جامع الحکامات منبائی جود و سخا مطلع انوار و تجلیات مل جائے الجہاد بشیر و نظیر یاسین و طاہا مضمیل و مدسر ناصر و منصور حامد و محمود سید نیک نام ظلمانے بالکرام شاہ خیر الانام مرجع خاص غام شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت اللی العالمین راحت العاشقین مراد المشتقین سبیخ البیان فسیخ اللیسان جمیلی شیم بارگاہ حشم جناب کرم تاجدار حرم شفیع الامم صاحب جود و الکرم عارف کیف و کم دانائے رجب امم نور انوار خزم مظہر نور کرم سید الاسفیہ گوہر اتکیہ در بحر سغا مہتاب عطا آفتاب حدا اکس نور خدا جلوہ حق نما بحر رشت و حدا مشعل زخم وفا چراخانہ دعا ماورائے قضاء نور و شمس و کمر ذاتِ آلہ گاہر قوتِ بامدر مصفی کو شیری اثر شفقتِ بیکران سرپرستِ ناتوام موجود العد قدر الحبیب امی لکب رسولِ محترم آسمانِ نبوت کے نکرِ آزم ذات و صفاتِ خطاب وندی کے مظہرِ اتم محبوبِ ربِ دو جہاں قاسمِ علم و عرفان ماہیِ ظلم و طغیان راحتِ قلوبِ عاشقہ سرورِ کشورِ رسالت رانکِ منپرِ نبوت چشمہِ علم و حکمت نادشِ مسندِ امامت غونچہِ رازِ وحدت جہرِ فردِ عزت ختمِ درودِ رسالت شمعِ بزمِ ہدایت مقصرِ اسرارِ ربانی مرکزِ عنوارِ رحمانی مصفرِ فیدہ جزدانی قاسمِ برقاتِ سمدانی سید المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ہر غلام جشنِ ملادِ مصطفیٰ میں دل سے یہی کہتا ہوگا نظر آتا ہے فضلِ ربُ الْغُلَا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایک دفعہ ملکزرہ باوازِ ملند کہہ دیجئے گا سب کی حاضری اور ناکری ہو جائے آپ نے کہنا ہے اور کیا چاہیے اور سچی بات اس کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا فضلِ ربُ الْغُلَا اور کیا چاہیے مل کر مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضرات ہماری خوشبقتی بلکہ خوشبقتی کی یہ میراج کہ ہم صاحبِ میراج کی اس نورانی بزم میں عقیدتوں اور محبتوں کا خیراج بیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اللہ خواجگا نے چشت احلِ بحشت کے تفیل ہم سب کی نوکری قبول فرمائے اور اس نوکری کو ہمارے لیے توشہِ آخرت بنائے قلیدِ نجات بنائے کریمِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کی حصول کا ذریعہ بنائے آج کی اس وقت میں اگلے صلی اللہ خانِ رسول کی طرح بڑھنے سے قبل میرے قابل و فاضل دوست جنہیں آپ بارہا سنتے ہیں بلکہ ہر بار سنتے ہیں اب تو یہ درواری ہیں تو درواری ہونے کی حیثیے سے اب درواروں کی باری پھر ان کے بعد کسی اور کی باری اور بہر طور ہم بھی اسی باری میں رہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شگر ہے اور اللہ کا شگر ہے کہ ہم اس باری میں ہیں اور کئی بار حاضری کے پیش کرنے کے بعد اس باری بھی حاضری جو ہو رہی ہے یہ حضرت کی توجہات اور ان کی نگاہ ناظرینی کا صدقہ ہے ان کا انتخاب اللہ کریم آپ کا سایہ صحت و آفیت کے ساتھ قائم تائم رکھیں جناب رائے سابر حسین ساغر آپ سے گزارش کروں گا جناب تشریف لائیں اور اگلے سنا خانہ نے شریل ہان کی نظامت کا دیوان اور ایوان اپنے ہاتھ بھی لیتے ہوئے میں فلکو حسنے انجام تو نہیں کہوں گا حسنے کمال تک لے کر جائیں